جناب زبیر جناب عمر جب علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو نبی نے فرمایا اے عمر علی کے چہرے کو اتنا غور غور سے کیوں دیکھ رہے ہو کہ علی کو کبھی پہلے دیکھا نہیں کہ آپ نے خود ہی فرمایا ان نظر الہ وجہ علی انعبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہ عمر ایسا کیوں ہے انہوں نے جواب کیا یا رسول اللہ ہم سب نے بتوں کو سجدے کیے لیکن یہ واحد چہرہ آئے جس لئے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تو یہ صفت تو اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں اسمت کو اگر ڈھونڈنا آئے تو اہلو بیعت کے گھر میں ڈھونڈو اور قرآن کی آیت آئے یہ اللہ کا ارادہ آئے آئے اہلو بیعت رسول تمہیں ایسا پاک کیا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق آئے اب اس بحث پر نہیں پڑتا کون اہلو بیعت رسول تھے لیکن اہلو بیعت رسول میں علی شامل آئے اہلو بیعت رسول میں حسن و حسین شامل آئے اہلو بیعت رسول میں سیدہ فاطمہ شامل آئے اور خدا نے کہا یہ میرا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ ہی آئے انما ادا اراد شیعان اے یکون اللہو کن فیکون کہ جب میں کسی شیعہ کا ارادہ کرتا ہوں بس کہتا ہوں ہو جا تو وہ شیعہ ہو جاتی ہے اور اس کا پریکٹیکل میں ادان عمل ہی آئے چینڈنج ہے پورے عالم اسلام کی تاریخ کو کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر باروے امام تک ان کی صیرت میں سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ گھوٹے دکھا یہ باتیں نہیں ہیں یہ صیرت ہے چینڈنج ہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ چھوٹے سے چھوٹی خطا ڈھونٹ کے دکھائیں اہلو بیعت کی صیرت سے آپ کو نہیں ملے گی قرآن فخر کرتا ہے شہید پر اور ہمارے گیارہ کے گیارہ امام شہید ہے اور کمال ذات علی تو یہ ہے کہ علی کے مطالب اور فوائل اتنے ہیں کہ مولا خود بھی شہید ہیں زوجہ بھی شہید ہیں بچے بھی شہید ہیں اور فرمایا جس دن جس مہینے میں شہادت ملی وہ مہینہ سب مہینوں میں افضل ہے جس رات میں شہادت ملی شب قدر وہ رات ہزاروں راتوں میں افضل ہے جس عبادت میں شہادت ملی نماز وہ تمام عبادتوں میں افضل ہے اور جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ تمام تر ارکان میں حفظ آئے تو ابتداء سے لے کر انتہا پیدا ہوتے ہیں تو کعوے میں آتے ہیں جب شہادت ہوتی ہے تو خانہ خدا میں ہوتی ہے وجود خدا مر سے بھرا ہوا ہے سلام پڑے محمد و آلمان تو کچھ بحثیں اقلی ہوتی ہیں کچھ بحثیں نقلی ہوتی ہیں یہ اردو والا نقلی نہیں ہے یہ عربیق والا نقلی ہے نقل سے نکلا یعنی منقول جو روایاتی بحثیں ہوتی ہیں کچھ بحثیں اقلی ہوتی ہیں بہترین جواب جو ہے وہ کس کا ہے اقل کا جواب ہے ہمارے ایک مولانا تھے ان سے کسی مناظر نے کہا کہ قبلہ دو منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں دو منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے بدبخت اگر ان دو منٹ میں مر گیا تو سیدھا جہنم نہیں جائے ایک منٹ کے لیے بھی میں علی کے دروازے کو نہیں جوڑ سکتا کیونکہ نبی نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہا جا رہا ہے یہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا کوئی معیار تو ہونا چاہیے کیونکہ عالم اسلام کی تاریخ جب مسلمان پڑھتا ہے تو یہ جواب پریشان ہو جاتا ہے صحابی صحابی سے لٹ رہا ہے قتل ہو رہے ہیں جنگیں ہو رہی ہیں کوئی معیار تو ہو کہ مسلمان کو پڑا چلے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے تو نبی نے معیار حق بنایا تو علی کی ذات کو بنایا اگر کسی مسلمان نے علی کو معیار حق نہیں سمجھا وہاں پہ خطہ اشتہادی کا نام دیا کہ یہ خطہ کی خطہ اشتہادی تھی جن سے علی رڑے ہیں وہ جو علی سے رڑے خطہ اشت تھی اس بحث سے ہم گزر گئے امام حسن پہ آتے ہیں پھر کہاں کہ یہ خطہ اشتہادی تھی علی سے بھی جنگ ہوئی حسن ابن علی سے بھی جنگ ہوئی اور امام نے اس کو صلاح میں بدلا اور وہ شرائط رکھی ہر مسلمان وہ شرائط پڑھے ایک بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا ٹھیک ہے علی سے جنگ ہوئی خطہ اشتہادی حسن سے جنگ ہوئی خطہ اشتہادی حسین کا کیا کہہ ہوگی یہاں پہ مسلمان مجبور ہوا کتنا نقل پہ سنچلتا لیکن آخر میں عقل نے کہا ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے علی کو شہید کروا دیا گیا حسن کو شہید کروا دیا گیا لیکن حسین کے لئے کہا واقعاً اگر مولا اکیلے جاتے واللہ آج ممبروں سے کہا جاتا یہ خطہ اشتہادی تھی کیونکہ مسلمانوں کے لئے یہ بڑی بات نہیں تھی اس زمانے کے نبی کے نماز سے قتل کر دیے جائیں علی تو قتل کر دیے گئے حسین بھی قتل ہو جاتے تو کہتے کیا تھی خطہ اشتہادی تھی وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا اور یہ بھی صحابی کے بیٹے تھے لیکن آدھا کیا کی خطہ اشتہادی کی یہ امام حسین کا کردار تھا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے گئے کہ کہاں تک خطہ اشتہادی ہے کیا بچوں کو قتل کرنا خطہ اشتہادی ہے کیا اسکر کے گلے میں تیر کا لگنا خطہ اشتہادی ہے کیا ماؤں بہنوں اور نبی اور نبی اشتہادیوں کے پردوں کو لوٹنا خطہ اشتہادی ہے کیا شراب پینا خطہ اشتہادی ہے کیا جمعہ کی نماز کو بدھ پہ پڑھا دینا خطہ اشتہادی ہے تو حسین نے ان کے چہروں کو آیاں کیا